بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو میں اپنے بتیجے بیٹے بھابی اور ہزبن کے ساتھ اسلام باز جا رہی ہوں تو میرے بتیجے نے جو ہے نا سارا ٹائم میری گھوز میں گزارا ہے اس نے نہیں گزارا بلکہ اس کو ماما کو میں نے دیئے ہی نہیں ہے نے کہا چلو یہ جو راستے میں میں اور پپو بتیجہ ٹائم ہمنا ایک اٹسپینٹ کر لیں میرے بیٹے کا چیک اپ تھا تو میری بھابی بھی میک کی آئی ہوئی تھی تو پھر ہم نے ایک اٹھا ٹائم کیا اور اس ٹائم کو میں نے خوب انجوائے کیا ویسے جو ہے نا سی پیک سے ہم جاتے ہیں نا تو سی پیک کیونکہ ویرانہ ہے تو جو ہے نا بہت بندہ بھور ہو جاتا ہے تو بتیجے کے ساتھ جو ہے نا ہم نے خوب انجوائے کیا تو بہت مزہ آیا تو فیلی ہم اسلام آباد پہنچ گئے لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے بھی ہمارا ہشر نشر ہو گیا بہت زیادہ ثقوٹ ہو جاتی ہے ویسے اگر موٹر ویسے جائیں نا تو راستے میں ریسٹ ایریا وغیرہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بندہ ریسٹ کر لیتا ہے ان کے نیچے واک وغیرہ کر لیتا ہے چائشے پی لیتا ہے لیکن سی پیک پہ ویسے تو بندہ ٹرائولنگ تو کام ہو گئی ہے لیکن ریسٹ ایریا نہیں ہیں تو وہاں سے بھی ڈاکٹر کا ٹائم تھا تو ہم سنٹورس چلے گئے وہاں پہ ہم نے کہا چلو تھوڑا سا جو ہے میرا بتیجے بھی اب بہت ایریٹیٹ ہو رہا تھا تو کھانا وغیرہ بھی ہم نے نہیں کھایا ہوا تھا چلے تھوڑا سا کھاپی ملیتے ہیں اور میرا بتیجے بھی تھوڑا فریش ہو جائے گا تو اب بھی اٹھانے سے تانگ ہو رہا تھا تو ہم گئے فتے پہ تھوڑی سی جو ہے نہ میں نے جو ہے نہ وہ لینی تھی جو ہے نہ میں چائے پتی جو ہے نہ میں وہیں سے لیتی ہوں تو اس کو میں نے کہا چلیں ٹرالی میں ڈال دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ ایسا تھا نہیں کہ بیچارہ جو ہے نہ ٹرالی چھوڑے ان کے بات ٹرالیاں بھی چھوٹی تھی تو ابھی ہے تو چھوٹا لیکن ٹرالی میں نہیں پورا آ رہا تھا پھر ہم ساتھ ہی منیسو ہے پھر ہم وہاں پر گئے وہاں پر ہم نے اس کے سر کی نیچے رکھنے کے لیے کشن لیا اور وہاں سے جی ہم فوڈ کوٹ وہاں سے ہم نے لیا پیزا اور یہ دیکھیں جی میرا بتیزے بھی انجوائے کا رہا ہے اس کا نیچے بٹھا دیا اب نیچے بیٹھا یہ خوش ہے یہ کہہ رہا ہے اب مجھے اٹھا ہے نہیں بہت ایریٹیٹ ہو رہا تھا کیونکہ سارا دن ٹرائولنگ میں گذر گیا وہ بیچارہ بہت چھوٹا ہے تو جو ہے نہ وہاں پر لائٹنگ وغیرہ تھی تو اس سے ہم نے اپنے بتیزے کو خوش کیا کیونکہ ڈاکٹر تک ہم نے ٹائم جو ہے نہ سپینڈ کرنا تھا کسی نے کسی طرح سے تو یہاں پس کو ہم جو ہے گھوماتے رہے ہیں لائٹنگ وغیرہ دکھاتے رہے ہیں گھر بھائی کا تھوڑا سا دور ہے ہم نے کہا دوبارہ اسی سائیڈ پہ آنا تھا چونکہ تو چلو ہم نے کہا چیک اپ کروا کے چلے جاتے ہیں تو ہم گئے ہسپیٹل چونکہ ڈاکٹر کا ہمیں ٹائم ملا تھا ساڑھے آٹھ کا ساڑھے آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا تو جاتے جاتے ہمارا اگزیک ٹائم پہ ہم جو ہے نہ وہ پہنچ گئے تو شکر ہے چیک اپ کروایا بیٹے کا یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک سمال ٹاؤن سے ہیں سٹی ہے ٹاؤن تو نہیں ہے وہاں سے آئے تو یہ شہروں میں بڑے شہر میں بنا جاتا ہے لائٹنگ ویرہ اور یہ چیزیں دہری باتیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن پھر بھی اپنا علاقہ جو میں بہت اچھا لگتا ہے کھلا ڈولا مہاولا ہمارے گھار بڑے بڑے اور کھلے کھلے ہوتے ہیں سہروں میں تو کنجسٹڈ سے ہوتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں جو ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں تو میں میری بھابی اور میرا بیٹا ہم ویٹنگ ایریہ میں بیٹھے ہوئے میرا بتیجہ تھک ہار کے سو گئے ہمیں اس پر ترس بھی بہت آیا کہ بیچارے ہیں کہ جو ہے نا اب اس کو گھر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کو چیک کروا کے نا تو پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکلے اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں گھر جاتے جاتے جو ہے نا ہوتم لیٹ ہو گئے تھے بڑے شیئروں میں یہ ہے ہمارے سٹی میں بس ایک بروڈ لائٹ لائٹس بھی ہوتی ہیں وہ بھی کم کم کبھی جل رہی ہوتی ہیں کبھی نہیں جل رہی ہوتی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ